ہلو سٹوئرینڈ آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ارپی پبلک سکول جو گٹیر سی بگن بریلیم ہے دیکھئے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے لئے ایکسرسائز جو 1.2 تھی وہ ختم کر دی تھی یعنی چیپٹر 1 آپ کا کمپلیٹ ہم نے ختم کر دیا تھا اب ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے چیپٹر نمبر 2 کی جو کہ یہ آپ کا نام ہے اس کا بہوپد ٹھیک ہے پولینومیل کہتے ہیں اس کو تو چیپٹر کا نام ہے بہوپد اور ہم اس میں پڑھیں گے بہت ہی انٹریسٹنگ یہ چیپٹر آپ کے لئے ہے اور کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی جو کہ بہت مہت پونڈ ہے تو چیپٹر 2 بہت مہت پونڈ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کے لئے اس چیپٹر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کیا چیزیں ہیں پھر ہم آپ کے لئے ایکسرسائز کو شروع کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم پولینومیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی بہوپد تو ہمارا یہاں پر چیپٹر ہے بہوپد دیکھیں یہاں پر چیپٹر ہے بہوپد اور اس کو ہم انگلیش پر کہتے ہیں پولینومیل کیا کہتے ہیں پولینومیل ٹھیک ہے پولینومیل اس کو کہتے ہیں بہوپد کہتے ہیں اب آپ کے لئے کیسے سمجھنا ہے اگر میں کسی بھی ایک ایک سچرکی ریکک سمیقر لکھوں دیکھیں دھانسے آپ نے بہت ساری ریکک سمیقرن پر رکھی ہوں گی تو ہم یہاں پر ایک چرکی ریکک سمیقر لکھتے ہیں ایک چرکی ریکک سمیقر ریکک سمیقر اگر ہم بات کریں ایک چرکی ریکک سمیقرن کی تو ہم جیسے لکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا 2x پلس 4 6x پลس 3 ایسی سمیقرن है یہ ریکک سمیقرن کہلاتی ہیں اور اسی کے انترگت پولینومیل بنایا ہے دیکھیں پولینومیل میں بہت ساری ٹیمس ہوں گی بہت سارے پد ہوں گے تو یہاں پر اگر میں مانوں ہی ایک بہت پد ہے پی ایکس اس کو میں پی ایکس مانتا ہوں ایسے بہت سارے چروں گے تو یہاں پر پی ایکس ہو گیا ایک بہت پد کو مانیں گے اس کو ہم پی ایکس کو بہت پد مانیں گے اور بہت پد میں کون کون سی کیسے ہوں گے تو دیکھئے پی ایکس ایسے لکھ سکتا ہوں میں ہو سکتا ہے ایکس سکوائر پلس 2 ایکس پلس 4 ہو یا ایک دوسرا ہو سکتا ہے پی ایکس برابر 2 ایکس سکوائر پلس 4 ایکس ہو یا پی ایکس لکھ سکتا ہے یہاں پر 3 ایکس کیو پلس 2 ایکس ہو یہ بھی ہو یعنی ہمیں یہاں پر ہمیسا آپ کے لئے ایک چر پایا جائے گا یعنی ایک چر کی ریکک سمکن ہوگی بلکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x کے علاوہ اور کوئی term نہیں ہوگا یا چر جو بھی ہوگا وہ آپ کے لئے ایک ہی ہی ہونا چاہیے جیسے مال لو چر کون کون سے ہوتے ہیں تو ہم چر یہاں پر بتا دیتے ہیں جیسے x ہوتا ہے یا y ہوتا ہے یا z ہوتا ہے یا t ہوتا ہے یہ نا چروں میں سے کوئی بھی ایک چر ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک چر چاہے وہ x میں ہو پورا x میں لکھا ہوگا y میں ہوگتا ہوتا ہے تو y میں لکھا ہوگا یہاں ہمارے پاس یہ لکھا ہو سکتا ہے p by برابر y square plus 2y یہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہوپد کہہ لائے گا وہ بھی چر by میں بہوپد یہاں چر x میں بہوپد تو دیکھیں یہاں پر ہم ایک سامان سمیقر لکھتے ہیں بہوپد کی تو سامان سمیقرن دیکھیں سامان سمیقرن اگر ہم بات کریں بہوپد کی تو کیا ہوتی ہے ایسے لکھیں گے a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus اور plus یہاں پر a4x4 plus dot 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 an xn یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اس پرکار کی یہاں پر polynomial ہوں گے بہوپد ہوں گے کہ آپ زیادہ سے گھات کی طرف کم کی گھات کی طرف چلیں گے اس کو آپ system میں رکھیں گے تو یہاں پر کوئی بھی بہوپد ہوگا اسی طریقے سے ہوگا جیسے مان لو ہم نے پی ایکس مانا x cube ہے پہلے تین گھات کا ہے پھر دو گھات ہے پھر ایک گھات ہے پھر آپ کے لئے constant ہوگا ایک استھر نمبر ہوگا ٹھیک ہے ایک constant نمبر یعنی کوئی بھی سنکھیا 2,4,6,8,10 ہوگی تو پی ایکس برابر یہ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایسا ہی ایک بہوپد ہوگا یہ ایک سامانے سمیہ کرنے کہ اگر ہم بہوپد کو لکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے لکھیں گے جہاں پر a0, a1, a2, a3 سنکھیا ہے کیا ہے سنکھیا ہے یا آپ انہیں یہاں پر آپ اسے سمپونڈ سنکھیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سمپونڈ سنکھیا ہے یعنی whole numbers تو یہاں پر آپ کے لئے whole numbers ہوں گی سنکھیا ہوگی تو اس طریقے سے یہاں پر ہم بہوپد کو سمجھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر بہوپد کے جو پرکار ہوں گے بہوپد کے پرکار دھیان سے سننا بہوپد کے پرکار تو یہاں پر دو طریقے سے ہوتے ہیں نمبر ایک یہاں پر آپ کے لئے ہوتا ہے گھات کے آدھار پر گھات کے آدھار پر اور نمبر دو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پد کے آدھار پر پدوں کے آدھار پر آدھار پر پدوں کے آدھار پر تو دو پرکار سے ہوتے ہیں گھات کے ادار پر اور پدوں کے ادار پر گھات کے ادار پر پہلا جو ہوتا ہے وہ ایک گھات کا ہوتا ہے ایک گھاتی ہے ایک گھاتی ہے دوسرا ہوتا ہے آپ کے لئے یہاں پر دوے گھاتی ہے دوے گھات کا وہ پر نمبر تین ہوتا ہے تری گھات تری گھاتی ہے کہہ سکتے ہیں تری گھاتی ہے ہے نا اور چوتھا ہوتا ہے چطورت گھات چطورت گھات ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ گھات کے ادھار پر ہوں گے اور دوسرا پدوں کے ادھار پر تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں ایک پدی ایک پدی بولا جاتا ہے پھر دوے پدی پھر تری پدی اس طریقے سے چطورت پدی تو یہاں پر پدوں کے ادھار پر آپ کے لئے بول سکتے ہیں تو دو طریقے سے ہوتے ہیں یا تو گھات کے ادھار پر آپ بتائیے یا تو پدوں کے ادھار پر بتائیے تو جیسے ہم یہاں پر ایکزامپل بتا دیتے ہیں گھات کے ادھار پر کیسے دیکھیں گے تو یہاں پر جیسے میں نے لکھا 2x square plus 4x تو اس میں x کی اچھتم گھات دیکھنی ہے x کی اچھ گھات x کی اچھتم گھات x کی اگر اچھتم گھات کی بات کریں تو یہاں پر کتنی ہے 2 ہے تو اس لئے یہ 2 گھات کا بہوپد ہو جائے گا کتنی گھات کا 2 گھات کا بہوپد ہو جائے گا اگر بات کریں term کے ادھار پر تو پدوں کے ادھار پر اگر بات کریں تو یہی پد کے ادھار پر کتنا ہوگا تو پد کے ادھار پر اس میں کتنے پد ہیں ایک اور دو تو اسی لئے ہم کس سے دو پدی کہیں گے کیا کہیں گے دو پدی یعنی یہی انتر ہوتا ہے پاور میں کچھ اور ہوتا ہے اور یہاں پر گھات میں کچھ اور ہوگا حالانکہ اس میں دو گھات کا بہوپد ہے اور یہاں بھی دو پدی ہے اگر میں کہوں یہاں پر دیکھو xq پلس چار x لگ دوں تو یہ کتنی گھات کا بہوپد ہے تو یہاں پر گھات ہے آپ کے لئے تین اور میں اگر بات کروں پدوں کے آدھار پر تو پدوں کے آدھار پر آپ بتا دو تو پدوں کے آدھار پر اگر میں بتاؤں گا تو پد ہے دو تو یہاں پر دو پدی ہو جائے گا دو پدی تو اس کا مطلب ہوا کہ کہیں نہ کہیں گھات اور پدوں کے آدھار پر الگ الگ بہوپدوں کو باتا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے میں نے آپ کے لئے یہ پورا بتا دیا کہ بہوپد یہاں پر کس طریقہ سے ریپریزنٹ کریں گے بہوپد کتنے پرکار کے ہوتے ہیں گھات کے ادار پر اور پدوں کے ادار پر اب بات کر لیتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں بہوپد کیا ہوتا ہے اب کیبال ایکس جر میں بات کریں گے جو گراب پر ریپریزنٹیشن آئے گا تو میں آپ کے لئے بتاتا ہوں بہوپد کو گراب پر دیکھنا بہوپد کو گراب پر دیکھنا بہوپد کو گراب پر کیسے دیکھیں گے جیسے مان لو سپوز آپ کے لئے یہ گراب بنا ہے اس طریقے سے اور یہ origin point ہوتا ہے 0,0 اور یہ x axis ہوتی ہے یہ x dash مانیں گے اس کو y مانیں گے اس کو y dash مانیں گے تو آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ اگر x axis پہ کہیں بھی آپ کے لئے جو بھی کرب ہوگا وہ چھوٹا ہوگا جیسے مان لو یہاں پر x axis پہ چھوٹا ہے اس طریقے سے تو آپ کہو گے اس میں کیبل کیا ہوگا کیبل یہاں پر آپ کے لئے ایک جگہ چھوئے گا تو اس میں آپ کے لئے ایک سوننک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اگر ہم بات کریں ایک سوننک ٹھیک ہے ایک سوننک اور یہاں پر بھوپت کو گراب پر دیکھنا کیسے دیکھیں گے تو یہاں پر ایک سوننک ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر بات کر سکتے ہیں دہاستے سننا اگر میرے پاس سوننک کی بات کر لوں میں سوننک آپ نہیں جانتے ہوں گے تو سوننک میں بتا دیتا ہوں سوننک کیا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سونک دیکھیں سونک کیا ہوتا ہے سونک یعنی سونک اس کو انگلیس میں کہتے ہیں zeros کیا کہتے ہیں zeros سونک کیا ہوگا آپ یہاں پر سمجھیں گے کہ اگر میں نے پاس ایک پولینومیال ہے ایک بہوپد ہے تو میں نے مان لیا یہاں پر پی ایکس برابر ایک بہوپد ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے پی ایکس برابر ایک بہوپد ہے جس میں ایکس برابر اے ایک ایسی ویلو ہے ایکس کی جگہ رکھنے پر اس کا مان جیرو کر دے کیا کر دے یعنی بہوپد میں ایکس کی جگہ ایک ایسا مان ہے جو کی پورے بہوپد کو جیرو کر دے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے سونک کہلاتا ہے سونک سونک کہلاتا ہے تو یہاں پر ہم گراب پر سونک کو ریپرزینٹ کریں گے کہ اس طریقے سے سونک کو ہمیں دکھانا ہے گراب پر تو اگر مان لو ایکس ایکسیس جہاں بھی ٹچ کرے گی جہاں پر بھی ایکس ایکسیس مان لو سپوز دے ایک گراب اور بنا دیتا ہوں میں یہاں پر ایکس ایکسیس ٹچ کر رہی یہاں پر بھی کر رہی یہ ایکس ایکسس ایدھر پوزیٹیو ہے ایدھر نگیٹیو ہے تو ایک پوائنٹ پھر دو پوائنٹ تین پوائنٹ اس کا مطلب اس کے سوننے کتنے ہوگئے تو سوننے کھوں گے اس کے تین کتنے ہوگئے تین تو اس طریقے سے یہاں پر ایکسرسائز میں بتانا ہوگا آپ کے لئے جو ایکسرسائز شروع کرنے والے ہیں آپ کے لئے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہونے والے ہیں اور یہ پورا چپٹر ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو یہاں پر ہم آپ کے لئے ایکسرسائز جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں اور آپ کے لئے ایکسرسائز جس میں بہوپد میں ہے تو یہاں پر میں آپ کے لئے بتا دوں کہ بہوپت کی جو ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے وہ آپ کے لئے 2.1 ہے ٹھیک ہے تو 2.1 کے اتو لگو تری پرشن ہم آپ کے لئے سب سے پہلے کرائیں گے 2.1 کے دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں پر اب ہم نے آپ کے لئے ایکسرسائز 2.1 سٹارٹ کر دی دیکھیں بہوپت کو سمجھانے کے بعد ہم نے ایکسرسائز 2.1 سٹارٹ کر دی اب یہاں پر سب سے پہلے ہمارا یہی پرشن ہے کہ نیچے دی گئی اکرتی 2.12 میں کسی بہوپت بائی برابر پی ایکس دیکھیں ایک بہوپت دیا گیا ہے بائی برابر پی ایکس کوئی بھی ایک بہوپت ہے گراف دی گئے ہیں گراف اور آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سوننے کو کی سنکھیا گیاد کرنی ہے یعنی آپ کو بتانا ہے اس میں سوننے کو کی سنکھیا سوننے کو کی سنکھیا تو یہاں پر سوننے کو کی سنکھیا بتانے کے لئے سب سے پہلے گراف میں ہم بنا دیتے ہیں پہلا گراف کیا ہے دہاں سے دیکھئے اس طریقے سے گراف بنا ہوا ہے یہ x اکسس ہے یہ x ڈیس اکسس ہے یہ y ڈیس اکسس ہے یہ y ڈیس اکسس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس طریقے سے گراف میں لائن کچی ہوئی ہے اچھا آپ کہو گے یہاں پر دیکھو اس طریقے سے لائن کچی ہوئی ہے اور یہ ریکھئے کوئی نہ کوئی ایک بندو کو پردرسط کر رہی ہے یعنی یہاں پر کوئی بھی ایک بندو ہو سکتا ہے کوئی بندو اب یہ بتاؤ آپ یہ کوئی بندو اگر ہے اور بھائی مرابر پی اکس کے لئے یہاں پر درسار آئے کہ گراف میں ایکس کو یہاں پر درسار آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس اکس پر ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی بندو ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس اکس پر کوئی بندو نہیں ہے یعنی ایکس اکس پر ایکس اکس پر کوئی بندو نہیں ہے کوئی بندو نہیں ہے اگر ایکس اکس پر کوئی بندو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ساف ساف ہوا کہ اس کا کوئی سوننگ نہیں ہے کیونکہ بھائی برابر پی ایکس کے لئے کہہ رہا ہے تو ایک سیکس پر کوئی نہ کوئی بندو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے تو اس لئے لکھ سکتے ہیں کوئی سوننگ نہیں ہے کوئی سوننگ نہیں ہے کوئی سوننگ نہیں ہے اس کا کوئی سوننگ نہیں ہے اگلا دوسرا دیکھئے دوسرا گراف ہم بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا بنا ہوا ہے اس طریقے سے یہاں پر ہے اور یہ ایسے کرپڈ سیپ میں اس طریقے سے بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر y-y رہے گی y رہے گی x- 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 یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر x پر ایک جگہ پر ٹچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس میں کوئی x-axis پر ایک بندو ہے یعنی x-ax پر x-ax پر ایک بندو ہے ایک بندو ہے x-ax پر ایک بندو ہے جب یہاں پر x-ax پر ایک بندو ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوننیک ہے کتنا ہے ایک سوننیک کیا لکھ سکتے ہیں آپ ایک سوننیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ x-axis پر ایک کم سے کم پوائنٹ ہے جو کہ یہاں پر کرب کو کٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایک سوننیک ہوگا اب اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں تھرڈ کی تو تھرڈ دیکھیں یہاں پر تھرڈ کا گراف ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تھرڈ کا گراف کیسے بنا ہوا ہے اس طریقے سے بنا ہوا ہے اس طریقے سے تھرڈ کا گراف اس طریقے سے بنا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکس پر کہاں کہاں کٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک پوائنٹ ہے ایک اسی طریقے سے یہاں پر ایک ہے دو ہوگے اور یہاں پر تین اس کا مطلب اس کے سوننیک جو ہوں گے وہ تین ہوں گے یعنی آپ لکھ سکتے ہو سونیک برابر تین اس کے سونیک تین ہے تو یہاں پر کیونکہ ایک سکش پر تین جگہ کٹ رہے ہیں اس لئے سونیک آپ لکھ سکتے ہو ایک سکش پر ایک سکش پر تین پرتیچھے دن بندو ہے پرتیچھے دن بندو ہے بندو ہے اس لئے اس کی جو سونیک ہوگا وہ تین ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے گراف کی تو چوتھا گراف یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اس طریقے سے بنا ہوا ہے ایسے اس طریقے سے بنا ہوا ہے تو یہاں پر اگر بات کی جائے اس کے لئے تو اس میں دو جگہ پر کٹ کر رہا ہے ایک سکش پر اس کا مطلب ہے اس کے دو سونیک ہوں گے یعنی آپ لکھ سکتے ہو ایک بندو یہ ہے اور ایک بندو یہ ہے تو یہاں پر آپ کر دیں گے کہ اس کے دو سونیک ہیں دو سونیک ہیں کتنے ہیں دو سونیک ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک سکش پر ایک سکش پر دو جگہ پرتیچھے کرتے ہیں دو جگہ پرتیچھےد کرتے ہیں کلیر ہے تو یہاں پر جب دو جگہ پرتیچھےد کریں گے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کس کے دو سننے کونگے اب بات کرتے ہیں پانچمہ گراف کی دیکھئے پانچمہ گراف یہاں پر کیسا بنا ہوا ہے اس طریقے سے x اکسس x ڈیس اکسس y ڈیس اکسس یہاں پر جو پانچمہ گراف بنا ہوا کچھ اس پرکار ہے ایسے کر کے پھر اس طریقے سے اور اس طریقے سے تو یہاں پر آپ اس میں کتنے ہیں ایک دو تین چار یعنی اس کے چار سننے کھیں تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں سننے کھ چار سننے کھ چار ہیں کیونکہ x اکسس پر x اکسس پر چار جگہ پرتیچھےد کرتے ہیں پرتیچھےد کرتے ہیں x اکسس پر چار جگہ پرتیچھےد کرتا ہے اسی لئے یہاں پر جو اس کا سننے کھ جائے گا وہ چار ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر last person کی چھٹا پرشنے یہاں پر ہے اور جو گراف بنا ہوا ہے میں آپ کو بنا کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر جو چیز پرکار ہے ایک اکسس پر یہاں ٹچ کر رہا ہے پھر یہاں سے ٹچ کرتے ہوئے y اکسس سے ہوتے ہوئے پھر x اکسس پر ٹچ کر کے چلا جاتا ہے یعنی ایک سننے کھاں پر ہو گیا دوسرا یہاں پر ہو گیا اور تیسرا یہاں پر ہو گیا یعنی اس کے سننے کھا جائیں گے x اکس پر جتنی بار یہاں پر x اکس پر بات کریں گے جتنی بار یہاں پر پرتیچھت کرے گا x اکس پر وہی آپ کے لئے سننے کھا جائے گا جتنی جگہ x اکس پر پرتیچھت کرے گا وہی آپ کا سننے کھا جائے گا تو بہت important پرشن ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں جہاں آپ کو ٹچ کرے گا x اکس پر چاہے با positive exercise ہو چاہے وہ negative exercise ہو اور اس میں آپ سننے کو ترنت ہی بتا سکتے ہیں اب اس کے لئے یہاں پر exercise میں جو ہے وہ دوسرا پرشن ہے پھر exercise آپ کے لئے سماپت ہو جائے گی اور یہاں پر دوسرا بھی پرشن آپ کے لئے بتا رہے ہیں دیکھیں بچوں اب آپ کے لئے یہاں پر ہم exercise 1.2.1 کا دوسرا پرشن آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھیں دوسرا پرشن کیا کہہ رہا ہے دوسرا پرشن یہ ہے کہ نیچے کچھ आलेक درس آئے گئے ہیں یعنی graph आलेक کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے graph یعنی یہاں پر आलेक کا مطلب ہے graph ٹھیک ہے تو یہاں پر جو graph درس آئے گئے ہیں وہ آپ کے لئے کچھ اس پرکار ہے اور اس میں بتانا ہے کہ وہ rachik ہوگا یا تو وہ rachik بہوپد ہوگا rachik بہوپد یا دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر rachik کے بعد دوسرا آجاتا ہے دوہگھات یا تو وہ دوہگھات بہوپد ہوگا دوہگھات بہوپد ٹھیک ہے اس بات کو آپ کے لئے بتانا ہے کیسے بتائیں گے ہم graph جرہ بنا کے آپ کو سمجھاتے ہیں پہلا پرشن ہے آپ کا graph کے حساب سے یہاں پر x axis x dash axis y axis y dash axis اور graph کچھ اس پرکار بنایا ہے دیکھئے ایسے میں بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور لکھا ہے by beraver fx by beraver fx لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پہلے graph کے لئے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو axis سے along cut کر رہا ہے یہاں پر بھی یہاں سے ہوتے ہوئے x x پر دو جگہیں cut کر رہا ہے x پر کتنی جگہ ہے دو جگہ ہے اس کا مطلب ہوا اگر دو جگہ cut کر رہا ہے یہاں پر x axis پر تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوہگھات ہے کیا ہے یہاں پر دوہگھات بہوپد ہے ٹھیک ہے clear ہے یہاں پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوہگھات بہوپد ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اگلے کی تو اگلے میں دیکھئے کس طریقے سے بنا ہوا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں graph جو بنا ہوا ہے وہ کچھ چیز پرکار ہے یہاں سے بندو ہو کر کے یہاں پر جا رہا ہے اسے کر کے دو جگہ cut کر رہا ہے ایک تو x axis پر cut کر رہا ہے ایک تو y axis پر cut کر رہا ہے اور y برابر g x لکھا ہوا ہے تو اگر ایسی بات ہے کہ یہاں پر ایک axis یہاں پر cut کر رہا ہے ایک y پر cut کر رہا ہے تو اس کا مطلب اگر دو جگہ cut کرے گا تو آپ جانتے ہو کہ آپ دو جگہ cut کرے گا تو وہ کیسا ہوتا ہے linear ہوتا ہے ریکھیے بہوپد ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو rackic بہوپد rackic بہوپد کیا کہہ سکتے ہیں اس کو rackic بہوپد ٹھیک ہے اس کو rackic بہوپد یا linear polynomial کہیں گے اسی طریقے سے third graph بنا ہوا ہے third graph دیکھئے کیا بنا ہوا ہے third graph کچھ اس پرکار ہے یہاں سے آنے کے بعد یہاں پر پھر یہاں سے ایسے یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی cut کر رہا دو جگہ یہاں پر بھی y axis x پر y پر سب جگہ cut کر رہا ہے دو جگہ x پر cut رہا ہے یہاں پر y پر cut کر رہا ہے phyrex پر جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی نہیں ہوگا نہ تو یہ rackic ہوگا آپ لکھ سکتے ہو نہ تو rackic اور نہ ہی اور نہ ہی دوئگھات ہے اور نہ ہی دوئگھات ہے ٹھیک ہے نہ ہی rackic اور نہ ہی دوئگھات ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر x axis پر بھی cut کر رہا ہے دو جگہ بھائی پر بھی phyrex پر تو یہاں پر کوئی shape نہیں بن رہا ہے کوئی بھی curved shape نہیں بن رہا ہے اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ یہ ریکھ ہے دوئگھات بھائی چوتہ ہے چوتہ دیکھیں کس طریقے سے بنا ہوا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے بنا ہوا ایک ایک x axis پر touch کر رہا ہے اور ایک by پر touch کر رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوئگھات بہوپد ہے کیا ہے دوئگھات بہوپد ٹھیک ہے نا یعنی ہے تو linear رہی ہے linear ہوتا تو اس طریقے سے ریکھا بنتی ہے تو آپ ریکھ کہہ سکتے ہیں باقی shape میں بنتا ہے تو دوئگھات بہوپد ہوگا اگر زیادہ جگہ touch کر رہا تو وہ نہیں ہوگا یعنی کہ اس کا مطلب یہ دوئگھات بہوپد ہوگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے چاروں points ہم نے بتا دیئے چاروں graph کے بارے میں بتا دیا اور یہ ہماری exercise یہاں پر ختم ہوگئی تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کے لئے پہلے سب سے پہلے بہوپد کچھ سلیبس کم ہوگا تو اسی لئے یہاں پر باقی exercise ہوتی ہیں لیکن سلیبس کے انسار جو ہے اکورڈنگ یہاں پر کچھ exercise ھٹا دیں گے لیکن آپ جتنا exercise میں تھا اتنا ہم نے آپ کے لئے کرا دیا ہے تو آپ یہ پوری طریقہ سمجھ گئے ہوں گے thank you for watching this video